موسیقی یوز آف ایم ایز آر واز اینڈ وار ان سبھی کا رول الگ الگ ہے الگ الگ نیم سے الگ الگ طرح سے بنے گا آپ ان کو باری باری رول کے حساب سے اور اگزامپل سے سمجھ سکتے ہیں بہتر یہی ہوگا کہ آپ میرے ساتھ دھیان سے دیکھتے جائیں اور پڑھتے جائیں فرسٹ پارٹ کا پہلا رول آپ کے سامنے ہیں آئی پلس ایم پلس آدھر وارڈ آدھر وارڈ کا مطلب کوئی بھی شبد اس میں فکس نہیں ہے اب سیکنڈ نمبر میں آپ دیکھ سکتے ہیں ہی شی نیم سنگولر سبجیٹ یاد رہے سنگولر سبجیٹ چاروں میں سے کوئی ایک لگے گا اس کے بعد آگے آپ کو لکھنا ہوگا ایز پھر آدھر وارڈ آدھر وارڈ میں کچھ بھی آ سکتا ہے کوئی فکس نہیں ہے اسی طرح تھرڈ رول میں آپ دیکھ سکتے ہیں وی یو دے پلورل سبجیٹ یاد رہے پلورل سبجیٹ چاروں میں سے کوئی ایک ہی لگے گا اس کے بعد آپ آر جھوڑیں گے پھر آدھر وارڈ کوئی بھی وارڈ اس میں آ سکتا ہے اب اس کو سمجھتے ہیں ایکزامپل سے باری باری ایک ایک کر کے تاکہ آپ سمجھ سکے ایک اس طریقے سے بنتا ہے پہلا ایکزامپل اس طریقے سے میں دیالو اور ادار ہوں I am kind and generous وہ اچھا اور چالاگ ہے he is good and clever وہ لمبی اور سندر ہے she is tall and beautiful یہ بالکل ستھ ہے it is absolutely true کبیر زدی ہے کبیر is upset in it آسما شرمیلی لیکن دیالو ہے آسما is diffident but kind-hearted ابھیشیخ اداس اور نیراش ہے ابھیشیخ is sad and disappointed کٹیہار سوچھے کنتو امیر نہیں کٹیہار is clean but not rich ہم لوگ پوری طرح سے تیار ہے we are fully prepared آپ کمزور اور لاچار ہو you are weak and helpless وہ لوگ ایماندار کنتو غریب ہے they are honest but poor موبائل فون لابدائک ہے موبائل فونس are useful ان سبھی کو پھر سے ریپیٹ دیکھ کر آپ یاد کر لیجی یدی کسی ہندی واقعی کے انت میں ہوتا ہے ہوتی ہے ہوتے ہیں رہے تو ان کا انواد بھی is are کا پریوگ کر کے بنائے جاتا ہے آپ ایکزامپل سے ان کو سمجھ سکتے ہیں جیسے پہلا ایکزامپل ہے دودھ اجلا ہوتا ہے milk is white بچے نٹھکٹ ہوتے ہیں children are naughty کوئے کالے ہوتے ہیں crows are black سونا پیلا ہوتا ہے gold is yellow برف برف تھنڈا ہوتا ہے ice is cold اس رول میں آپ دیکھیں گے I, he, she, it, nam singular subject اور آگے was آدھر ورڈ آئے تو جوڑیں گے لیکن ہمیشہ یاد رکھیں گے I, he, she, it, nam singular subject کے ساتھ was ہی لگتا ہے آگے کا second part میں آپ دیکھ لیجئے کہ we, you, they plural subject ان کے ساتھ were ہمیشہ لگتا ہے آگے آدھر ورڈ آئے تو آپ جوڑیں گے لیکن ہمیشہ was were کا خیال رکھیں گے کہ was کب لگتا ہے were کب لگتا ہے اب اس کو example سے سمجھتے ہیں میں غریب کنتو سنتشت تھا I was poor but satisfied وہ امیر کنتو دوخی تھا he was rich but unhappy وہ آج بہت خوش تھی she was very happy today یہ اچھا کنتو خطرناک تھا it was good but dangerous کبیر لمبا اور صندر تھا کبیر was tall and handsome ہم لوگ کل بہت تھکے تھے we were very tired yesterday تم صبح میں تیار تھے you were ready in the morning وہ لوگ آج دکھی تھے they were unhappy today اسی طرح کبیر اور سلینا بہت گس آئے تھے کبیر and سلینا were very angry سلینا